سواگت ہے آپ سب کا زی بزنس پر اور بجٹ کے بعد بازار کی بات اس خاص سریز میں ہم آپ کی ملاقات کروانے ہیں بازار اور ایکنومی کے ان سبی دگجوں سے جن سے آپ کو سمجھنا ہے کہ بجٹ کے بعد کس طریقی دشا دشا رہے گی ایکنومی ایکنومی کی اور کیسا دیریکشن ملے گا بازار کیلئے آئیے ایک بہت خاص مہمان ہمارے ساتھ کارکر میں آج شامل ہو رہے ہیں اور وہ ہے نیل کنٹ مشرا صاحب ویسے تو آپ سب لوگ جانتے ہیں پہچانتے ہیں لیکن اس بار کافی لمبے سمیے بعد ان سے ملاقات ہو رہی ہے تو ایک چھوٹا سا پریچے میں نیل کنٹ سر کا آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ دیش میں کام کاج کرنے والی دگج جن کی ریپورٹس آپ ہمیشہ سنتے دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں ان کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں کوہیڈ آف ایکوٹی ہیں ایشیا پیسیفک پورا اور انڈیا سٹریجیسٹ بھی ہیں وہ ایکوٹی کے لیے آج سے کریٹ سویس کے دھیر سارا کام کرتے ہیں یہ تو ان کی کمسی کے لیے کر رہے ہیں تھوڑا سا بیگراؤنڈ بتاؤں نیل کنٹ سر کریٹ سویس میں آنے کے پہلے انفوسیس ایچ ایل اس طرح کی بڑی کئی ساری دگج کمچوں کے ساتھ لمبا انہوبہ رکھ چکے ہیں اور ایک اور خاص بات بتانا چاہتا ہوں نیل کنٹ سر کے بارے میں کہ ان کی جو پکڑ ہے ویدیشی نیویشکوں پر بھی ہے اور بھارت کے بازانوں پر بھی برابر ہے کیونکہ کریٹ سویس فورین بروکریج فرم ہے اور ہندوستان میں تو وہ سارا پورٹسولیو دیکھتے ہیں اس کے علاوہ ان کی جو گہری پکڑ ہے میکرو فیکٹر پر بھی اور دیش کے اندر تک گرامین ایکونومی پر بھی بڑی گہری پکڑ رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ نیل کنٹ سر ہے پردان منتری کے آرثک سلاکار سمیتی ایکونومی کے ایڈوائیزری کاؤنسل کے میمبر بھی ہیں اور وہ یہ دونوں ہی ایف آئیز کا اور اپنی دیش کی ایکونومی کا نظریہ وہاں تک پہنچاتے ہیں نیل کنٹ سر بہت بہت سواگت ہے سر دھنیواز سب سے پہلے آپ نے جی بزنس کے لیے سمیہ دیا لمبے سمیہ بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے I hope everything is fit and fine سب بڑیا ہے سر سب بڑیا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے یہاں بلانے کے لیے اور اتنی اچھی باتیں میری بارے میں کہنے کے لیے تینکیو سر آپ ڈیزر کرتے ہیں انفیکٹ اس سے زیادہ میں نے کہا کہ اس سے زیادہ بولوں گا تو شاید لوگوں کو لگے گا کہ بھئی لیکن آپ کبھی موقع لگے تو سر کا پورا پروفائل پڑھئی ہے آپ کو سمجھ میں آگا کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں بتائیں سر سب سے پہلے بجٹ پر ہی کیا کچھ خاص لگایا آپ کو اس بجٹ میں اس بجٹ میں ایک سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو بجٹ کو ہمارا انیلائز کرنے کا مکھی مدہ ہوا کرتا تھا جو کہ کتنی جلدی سرکار اپنا فسکل ڈیفصٹ کم کر سکتی ہے اور وہ مدہ ہٹ کے سرکار کتنی جلدی پروڈکٹیولی کھرچ کر سکتی ہے اس پہ آ گیا ہے آپ دیکھیں کہ جب پچھلے دشک میں ہی ساڑھے چھے پرسنٹ سے جب ساڑھے تین پرسنٹ کے ان سرکار کیا ڈیفصٹ لانے کی بات چل رہی تھی تو ہر سال ہم یہی سوچتے تھے کہ ان کے ٹیکس ازمشن صحیح ہیں کہ نہیں ٹارگیٹ تو ڈال دیا ہے بہت وہ میٹ کر پائیں گے کی نہیں اس سال سوال الٹی طرف ہیں کہ سرکار اتنا کھرچ کر پائے گی کی نہیں سرکار نے اتنے conservative tax numbers کیوں لیا ہے سرکار نے اتنا growth اتنا conservative کیوں لیا ہے تو یہ بدل گیا ہے اور ایک سب سے بڑا message جو اس budget سے آتا ہے وہ یہ کہ جو آسان چیزیں ہیں جیسے ایک ایک economics میں کہتے ہیں spending other people's money جو سرکار کو کہتے ہیں state جو ہے اس کی monopoly on violence ہے یعنی کہ سرکار جو ہے وہ سب سے دھنگی کران ٹیکس لیتی ہے اور اس کے بعد جو بھی بن گیا راجہ وہ بس کھلے عام اپنا پیسہ سمجھ کے باٹنا چاہتا ہے تو وہ spending other people's money کا temptation جو ہے سرکار نے totally disregard کر دیا ہے اور سرکار چاہ رہی ہے کہ ہم اور productively spend کریں یعنی کہ پیسہ باٹنا تو آسان ہے بٹ اس کو صحیح جگہ پہ لگانا بہت مشکل ہے اور اسی چیز کو اب ہمیں evaluate کرنا ہوگا کہ جو سرکار کی machinery ہے اور کے بل کے اندر سرکار ہی نہیں راجہ سرکاروں کی بھی machinery ہے وہ کتنی جلدی productively spend کر سکتی ہے سڑک بنانے میں railway line بچھانے میں affordable ڈھر بنانے میں نل کی pipeline بچھانے میں اور کتنا پیسہ اس میں خرچ ہو سکتا ہے تو تو یہ یہ سب چیزیں میرے کے حال سے بہت ضروری ہیں اور اب لگ یہ رہا ہے کہ سرکار چاہ تو رہی ہے صحیح کام کرنا بڑھ سرکار کی machinery جو ہے وہ شاید اس کو اتنی تیجی سے deliver نہیں کر با رہی ہے میں اس پہ بھی آتا ہوں سر اس سے پہلے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کیا یہ آپ کے پرانے employer infosys کی طرح اس بار سرکار کر رہی کہ less commitment اور delivery ایسا لگ رہا ہے آپ کو یہ تو لگ رہا ہے جیسے fiscal deficit کے انوان جو ہیں آپ اگلے سال کا چھوڑ دیں اسی سال کے جو انوان ہیں مطلب 2022 کے ویتی ورش کے اس میں اس میں بھی جو یہ fourth quarter january marge quarter کے assumptions ہیں وہ جیادہ ہی conservative ہیں اب جو finance ministry کے سینئے ادھیکاری ہیں انہوں نے کافی انٹرویوز میں سمجھایا ہے کہ کیوں وہ اتنے conservative ہیں لیکن پھر بھی وہ سب adjustment کرنے کے بعد بھی لگ رہا ہے کہ اسی سال کا fiscal deficit جو ہے وہ جو 6.9% پہ سرکار نے estimate کیا ہے revise estimate نے وہ کچھ لوگ سارے چھے بول رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بھی 6.1 6.2 ہو جائے گا آپ دیکھیں کہ پچھلے سال بھی اس سال کا آپ دیکھیں کہ سرکار نے borrowing target کم کر گیا ہے کیونکہ پچھلے سال کا ہی ان کا ایک لاکھ 74 ہزار کروڑ یعنی 1.74 trillion rupees کا cash بچ گیا تھا یعنی کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے سال کا بھی جو یہ گھاٹا تھا وہ قریب 0.9% of GDP کم تھا جتنا انہوں نے report کیا اور اس سال تو لگ رہا ہے کہ پھر سے وہی ہوگا تو ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ اس میں deliberate conservativeness کتنا ہے وہ سامنے بتائے گا لیکن یہ ضرور ہے کہ جو بھی bond market کا panic دکھ رہا ہے ہمیں جب bond deals اتنے بھاگ گئے ہیں وہ میرے حساب سے justified نہیں ہے جو actual borrowing ہوگی وہ اس سے کافی کم ہونے والی ہے یہ بہت interesting بات ہے آپ نے کہی کیونکہ reaction زیادہ bond market میں ہی آیا تھا negative bond deals تیجی سے بھاگے اور 6.9% تک پہنچے بھی میں اس پر بھی آپ سے آئے لوں گا اور debt market کے بارے میں آگے کس طرح کا view بنے گا نہیں اس سے پہلے چونکہ آپ تو دنیا بھر کی FIs سے بات چیت کرتے ہیں ویدیشی نیویشکوں کو یہ budget کیسا لگا آپ کو کیا fillers ملیں ان سے کیونکہ جو ہمارے local experts ہیں بھارت کے experts ان سے تو ہم رائے لیتے پتا چل جاتا ہے لیکن ویدیشی نیویشک اس budget کے بارے میں ہمارے market کے بارے میں کیا سوچیں وہ بتائیں سر دیکھیں equity markets جو ہے ویسے ہم equities کے returns کو وہ ہر دن کا کچھ لوگ تو آپ کے viewer ہیں جو شاید day trading بھی کرتے ہیں لیکن equity markets میں جو لوگ invest کرتے ہیں وہ long term growth وہ prioritize کرتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ کسی بھی stock evaluation میں جو terminal value کہتے ہیں کہ آپ نے دو سال تین سال کا explicit forecast کیا پھر چھے سات سال کا تھوڑا ایک trend forecast کیا اس کے بعد ایک terminal value لی تو terminal value کافی زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ اگر growth rate medium term اور long term کی اگر sustain ہو improve کرے تو وہ equities کے لیے اچھا مانا جاتا ہے تو اس میں جو سرکار کی پاسمکتہ رہی ہے کہ ہم آس پاس کی یعنی کہ near term growth کو جو آسان طریقہ ہے کہ پیسے بات دو consumption بڑھ جائے گا تو economy چلنے لگے گی اس کو سائیڈ لائن کرتے ہوئے سرکار نے medium term اور long term growth کو prioritize کیا ہے کہ ہم خرش تو کریں گے پر تب وہی کریں گے جہاں سے جس سے کی medium term growth improve یعنی ہم سڑک بنائیں گے ہم pipeline بچھائیں گے وغیرہ وغیرہ اور یہ جو ہے اسی لیے equity markets کو یہ پسند آیا اور اور آئی تنک جو باہر کے نیویشک ہیں ان کو بھی اس بات کا شاید ڈر ہوگا کہ کافی راجیوں کی چناؤ آنے والے ہیں ابھی سے لے کے 2024 تک کا schedule جو ہے وہ راج سرکار کے چناؤں اور کے ان سرکار کے چناؤں سے بھرا ہوا ہے تو کہ اب سرکار جو ہے تھوڑا ہاتھ کھول کے خرج کرے گی تھوڑا ووٹ خریدنے کی کوشش کرے گی تو جب وہ سب نہیں ہوتا ہے تو وہ ویدیشی نیوشکوں کو اچھا لگتا ہے پر ایک ساتھ میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گا کہ ابھی کیا جو global واتاورن ہے یعنی economic یا financial conditions ہیں یہ کافی بدل گیا ہے اور یہ آگے کے 6 سے 12 مہینے میں کافی اس میں اتاہ چڑھا ہو آئے گا کافی volatile رہے گا اور اس کی چنتہ نیوشکوں کو کافی ہے کہ یہ آنے والا سال جو ہے یہ کافی کافی volatile رہے گا global markets کے لیے not just India سر یہ فائز کی اتنی جو بکوالی ہو رہی ہے بھارتی بازروں میں کیا ہمارے یہاں ہی ہو رہی ہے دنیا بر میں ہے اور اگر ہمارے یہاں ہو رہی تو اس کی کوئی خاص وجہ سے نہیں 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 یہ دنیا بھر میں ہو رہی ہے تو ہوا کیا ہے کہ جب lockdown دنیا بھر میں لگایا جا رہے تھے اور اور جو policy makers تھے ان لوگوں کو decide کرنا تھا کہ بھائی اب ہم اگر fiscal stimulus دیں یا monetary stimulus دیں یعنی interest rate گھٹائیں یا اور پیسے print کریں تو یہ کتنا کریں ہمارے یہاں بھی اس طرح کے سوال پوچھے گئے تھے دو سال پہلے اگر fiscal stimulus دینا ہے تو کتنا دینا چاہیے یا monetary stimulus دینا ہے تو کتنا دینا چاہیے اب جب ہوتا ہے نا کہ جب آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کو ہر بڑی میں ڈیسیزن لینا ہے تو ایک ڈیسیزن لے لیا سب نے لیا ہم نے بھی لیا یو ایس نے بھی لیا یورپ نے بھی لیا لیکن اب جب دو سال ہو گئے ہیں اب جب economies کھل رہی ہیں تو اب پیچھے دیکھتے ہوئے اب وہ ہائنسائٹ میں سب کچھ صاف دیکھتا ہے تو اب لگ رہا ہے کہ یو ایس اور یورپ میں اور particularly یو ایس میں جو stimulus ہے کچھ زیادہ ہی لمبڑا ہوتا گیا اور تو اب اس کو withdraw کرنا ہے یعنی کی آپ دیکھیں کہ جو overnight markets میں جب پیسہ بہت زیادہ چھپ جاتا ہے mark economy میں یا financial system میں بہت زیادہ پیسہ ہو جاتا ہے تو banks جو ہیں وہ واپس central bank کو پیسے واپس کرنے لگتے ہیں تو امریکہ میں ابھی وہ 1.7 1.9 trillion dollars ہر رات جو ہے banks واپس federal reserve میں جمع کر رہے ہیں یورپ میں ہمیشہ زیادہ ہوتا تھا بہت وہ 4 trillion dollars جو ہے یعنی کی بہت زیادہ پیسہ چھپ دیا ویسے ہی fiscal stimulus میں جب انہوں نے لوگوں کو ہاؤسولڈز میں چیکس بھیجے تو اس سے demand اچھی support ہوئی لیکن US کے retail sales جو ہیں وہ trend line سے یعنی کی وہ اگر 3-4% پر برو کر رہے تھے تو وہ suddenly اتنے بھاگ گئے کہ وہ 10-11 standard deviation یعنی کی وہ statistically ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اس طرح سے sales بھاگ گئے تو اب سرکار کو بھی سمجھ میں آگیا کہ fiscal stimulus اور federal reserve کو بھی سمجھ میں آگیا کہ ہم نے monetary stimulus کو زیادہ دے دیا تو اب اس کو ان کو انوائنڈ کرنا ہے اور اس کا اثر ابھی یہ دکھ رہا ہے کہ inflation کافی بھاگ گیا تو پچھلے 10-12 سال سے markets global markets کو اس کی عادت پڑ گئی تھی کہ تھوڑی بھی کمزوری آئے economic weakness آئے تو federal reserve جو ہے وہ آ کے پیسے چھاپے گا یا اس کو کہتے تے fed put یا سرکار جو آ کے پیسے بھانٹے گی تو وہ assumptions اب questionable ہیں پچھلے 2-12 سال سے تو ہم نے یہ سوال پوچھنا ہی بند کر دیا تھا ہم نے یعنی کی markets نے یہ سوال پوچھنا ہی بند کر دیا تھا کس نے بہت زیادہ debt لیا ہوا ہے کون سی کمپنی کی کرکی ہو سکتی ہے کیونکہ fed جو ہے وہ وارے stocks تھے ان میں کافی گیرا وٹ آئی ہے اور اب دیکھیں کہ وہ جو bb yields یعنی low rated bonds ہیں ان کے yield spread ہیں وہ بھڑھنے لگے ہیں تو اس volatility کا ہر لوگ ہر کسی کو لگتا ہے کہ سب سے risky asset class جو ہے emerging markets تو emerging markets سے پیسے نکال لو اور اگر interest rates بڑھ جاتے ہیں تو ایک trading pattern رہا ہے پیچھلی 10-15 سال میں اگر interest rates بڑھ رہے ہیں تو emerging markets کو problem ہوگی کیونکہ وہ foreign capital dependent ہیں جب foreign capital جانا کم ہو جاتا ہے تو ان economies میں problem آتی ہے اور پھر ایک vicious spiral type بن جاتا ہے اس لیے EM کی selling ہوئی ہے اور جو ہم FII کی selling دیکھ رہے ہیں وہ انڈیا میں بھارت میں وہ بھی EM related selling ہے میرے خیال سے بھارت کی ارتفع اور بھارت کی growth کے اثار تو ایمپروو ہی ہو رہے ہیں پچھلے 5-6 مینے میں سائنس آر ایک ایکونمی اور مشکل ہوگا اس سال جو سارے میکرو فیکٹر سے آپ کے بڑی گہری پکڑ ہے دوسرا یہ پھر اس کا اثر بھارت عبادروں پر کیسا ہوگا کہ ڈاؤ گرہ تو ہم زیادہ گریں گے یا ڈاؤ بڑھا تو ہم کم بڑھیں گے لانگ ٹم میں یہ کوریلیشن رہ سکتا ہے اس سال کے لیے بہت اچھا سوال ہے اس کے مارکیٹس کا اس کے سٹیڈیجز جانے بہت ایک چیز تو صاف کلیر ہو رہی ہے جیسے دیسمبر کے ریٹیل سیلز دیکھ ہمارا یہ ماننا تھا کہ لوگوں نے خریداری جو ہے وہ پہلے ہی کر شیلز میں سموان نہیں ہے لوگوں کو ڈر تھا کہ ایک ایک سو جہاد پورٹ کے باہر کھڑے ہیں وہ اتارنے کے لئے لوگ نہیں ہیں جو اتر بھی گیا تو پہنچانے کے لئے ٹرک ڈرائیور نہیں ہیں تو مشکلوں کے کارن لوگوں نے پہلے ہی خریداری ہمارا یہ گا وہ نہیں بڑھا لیکن اور یہ ایک سائن او اکنومی نیس ہے یعنی کہ یہ ریٹیل سے نیچے آ رہے ہیں جو جنوری کٹا بھی اچھا ہے جو ٹرائٹے کو کافی مارکیٹ کو اچھا لگ یعنی کافی پوزیٹیو سرپرائز تھی لیکن اس میں بھی بہت سا ستیسٹیسٹیسٹیل اججسٹیل ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس کٹا بہت سیزنل اججسٹیڈ ہوتا ہے جو اچھ چیز ہے جب اس طرح کی آتی ہے جب ایکنومی لوگ ڈاؤن سے باہر اس میں سیزنل اججسٹیمنٹ کی مشکریہ ہمارے سیزنل اججسٹیمنٹ کے کاران وہ کافی سٹرونگ لگ رہا ہے بٹ نہیں تو ایسے وہ بہت سٹرونگ نہیں ہے تو انکرمنٹل مومنٹم یو ایس اکانومی کا کافی کمجور ہے چین کی عرصے ورشتہ بھی بہت اچھا نہیں کر رہی ہے وہاں پہ ایک اچھی چیز ہے کہ ان کے پاس فسکل اور منٹری بیس ہے لیکن یورپ کی وہ بھی ابھی انفلیشن سے جوج رہی ہے اور انکرمنٹلی جو نئے ڈیٹا پوائنٹس آ رہے ہیں اس سے جو یورپیان سینٹرل بینک ہے اس کو بھی لگ رہا ہے کہ وہ کوئی زیادہ ٹائٹن کرنا پڑے گا تو یہ سب میرا جلا کے یہ لگتا ہے کہ مارکٹس جو ہیں بہت اچھا نہیں کریں گے کیونکہ پی ملٹپل کے بھارت کے ہی نہیں پوری دنیا کے ایکوٹی مارکٹس کافی بڑھ گئے تھے اب گلوبل مارکٹس کریکٹ ہوتے ہیں یا یہیں پہ اٹکے رہتے ہیں تو بھارت کا کیا ہو یہ دیکھنے کے لیے میرے حساب سے ایک ہی سٹرونگ میجر ہے وہ ہے کہ بھارت کا جو پرائز تو ارننگز پریمیم ہے اگر مان لیجے کہ بھارت کی پرائز تو ارننگز باعیس ہے تو وہ گلوبل ایکوٹیز کے ماملین کہاں ہے تو پچھلے بارہ پندرہ سال میں یہ جو پرائز تو ارننگز پریمیم ہے یہ مائنس پاچ پرسنٹ سے قریب پیت پرسنٹ کے بیچ میں چلتی تھی ستمبر میں یہ 38 پرسنٹ گئی تو وہاں جب پہنچ جاتی ہے تو پھر اس سے زیادہ پریمیم ایکسٹینڈ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو پھر وہ گرنا شروع ہو گئی پھر وہ بیس ایکس پہ آئی ابھی وہ بڑھ کے کیونکہ جنوری کی مہینے میں ہمارے باجار تھوڑے گرے لیکن گلوبل مارکٹ اور زیادہ گر گئے تو وہ پریمیم بڑھ کے پھر وہ 33-34 پرسنٹ ہو گئی تھی ابھی جو پچھلے ویک کی ریلی ہوئی ہے اس سے وہ اور ایکسٹینڈ ہو گیا ہے تو اگر ابھی گلوبل مارکٹ کمجور ہوتے ہیں یا گرتے ہیں تو بھارت کا پریمیم اور ایکسٹینڈ نہیں ہوگا تو وہ کیونکہ گلوبل مارکٹ گر رہے ہیں ہمارے مارکٹ بھی ساتھی ساتھ نیچے آ سکتے ہیں بہت انٹرسنگ چیز باتا ہے آپ نے یہ کوریلیشن جو کہ گلوبل مارکٹ کے مقابلے میں ہماری جو پریمیم مائنس پانچ سے 35 پرسن کی رینج میں ٹریڈ کرتی ہے مارتی بازار سر بتائیں اس سال کے لئے کیا آٹلوک ہے آپ کا کریٹ سویس کیا ٹارگٹ رکھ رہا ہے اس سال میرے حساب سے مارکٹ جو جو انڈیکس لیویل پہ وہ رینج باؤنڈ ہی رہیں گے یہ ہم ستمبر سے ہی کہہ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اوپر نیچے اوپر نیچے ہوتا رہے گا کیونکہ یہ سال جو ہے میرے حساب سے یہ ٹائم کریکشن کا سال ہے یہ آپ نے کافی جب ادست price to earnings multiple بڑھا دی کیونکہ یہ جو جو future growth ہے تو economy growth میرے حال سے کافی اچھا کر رہی ہے اور کافی اچھے آثار ہیں incremental data points اور positive ہوں گے لیکن کافی حد تک مارکٹ اس کو price کر چکا ہے تو میرے حساب سے یہ range bond مطلب index level پہ رہے گا لیکن مارکٹ کے اندر جو جو sectors بھارت کی ارتفع ورستہ سے زیادہ جوڑے ہیں جیسے banks cement industrials ان کے stock جو ہے اس سال کافی اچھا کریں گے وہ اچھلی پہلے ہی پانچ ہفتوں میں کافی اچھا کر چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا جو upside تھا وہ ختم ہو گیا بھر کافی ارد تک وہ games جو ہیں وہ lock-in ہوئے ہیں اور جو global cyclicals ہیں جیسے IT services وغیرہ جہاں پہ price to earnings multiples کافی بڑھے ہوئے تھے تو ان میں جو metal سیکٹر ہے جو سب سے بڑا سیکٹر ہے ہارڈ کمارڈیٹیز کا انرجی کے آگ اس میں ہم انڈر ویٹ ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کی جیسے میں سمجھایا وہ US کی retail sales جو ہیں جو goods demand ہے وہ کافی حد تک مطلب وہ trend کے بہت اوپر چلی گئی تھی ہر major economy میں امریکہ کے علاوہ وہ جو retail sales ہیں وہ below trend ہیں Europe کے بہت اسمبر کا ریٹا کافی کمجور تھا UK کا ریٹا کمجور تھا Japan کا ریٹا کمجور تھا اور چین تو بیلو trend ہی چلا جا رہا ہے یہاں کی وہاں کی کسیمشن جو ہے کافی کمجور ہے تو جب US کے جب retail sales واب پس trend line یا اس کے بھی نیچے آنے لگے تب اب چنتہ ہوتی ہے کم رہا ہے وہ جو سمان بن رہا ہے وہ جائے گا کھا اور مشکل یہ ہوئی ہے کہ جہاڈ جو پہلے چین سے جس کو سیلنگ ٹائم اور 35 دن میں door to door شپنگ کارنٹ سے لوگوں نے فرنٹ لوڈ کیا وہ پہ پوری افرہ تفریح ہو گئی کہ سمان آئی نہیں رہا تو جلدی اور order کر دو دو گنا order کر دو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی دکان والا اس کے customer آئی مل نہیں رہا وہ بچالہ وچھلیت ہے کہ کہاں ہمارا جہاں اٹکا ہوا چلو کہیں اور سے order کرتے ہیں تو میرے کال سے ڈبل ٹریپل ordering ہو گئی ہے کافی inventories آپ سپلائی چین بلوے کے کارا کافی inventory building ہو چکی ہے اور ایک سمجھ آئے گا دو تین مہینے میں چھے مہینے میں جب لگے گا کسی کو میٹلز کا جو اپرین ڈیمانڈ ہے وہ بہت سلو گیا ہم اس پہ ہم رو ہیں لگتا ہے کہ پوفیٹ کے فورکاسٹ ہیں سکتے ہیں ایک لاز ریزن ہے کہ لوگوں کو امید یہ ہے کہ سرکار infrastructure building real estate building کو کافی سپورٹ کرتی ہے تو اور کچھ کچھ آثار دکھنے لگے ہیں جیسے میں نے کہا لاز ٹیئر وہی ایک بڑی ایک 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 تھی جو ٹائٹن کر رہی تھی جن کے پاس بچا ہے تو وہ ایس ہی امید پہ لوگوں نے سٹیل کے سٹاک کو کافی باؤنس کیا ہے مجھے لگتا ہے یہ اچھا سیلنگ کی آپ چونیٹی ہے اور ہم لوگ اس پہ انڈر ویٹ رہی گے انرڈی تھوڑا مشکل ہے انرڈی میں سپلائی ریسپونس جو ہے وہ اتنی آسانی سے کرنا نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے پروڈیوسر جو ہیں وہ کافی حد تک концентریٹر ہیں جیسے اپک کے اندر جو ویسٹ ایشیان مینیفیکچر ہیں ان کے علاوہ جو کچھ دیش ہیں وہ لوگ ابھی بھی کوویٹ سے جوج رہے ہیں وہ اتنی تیجی سے بڑھ نہیں پا رہا کیونکہ اگر نبی ڈالر وائل ہوتا ہے تو جتنے بھی پروڈیوسر جنتا بھی ان کے پاس سپیئر کپیسٹی ہے وہ مارکٹ میں لانے کو اتنی بھو لوگ اپنے ٹارگیٹ سی میٹ نہیں پا رہے اور دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ جو یو ایس کا شیل آؤٹپوٹ بڑھانے کی سوچ رہے تو اس لیے یہ کتنی جلدی نبی کے نیچے آئے گا یہ کہنا تھوڑا مفیل ہوتا جا رہا ہے تو اس پہ میں بہت ہی فرم اپنین ہمارا نہیں ہے ایک اچھی بات یہ ہے کہ اگر تیل کے دام کو زیادہ بڑھتے ہیں تو بھارت ہی نہیں پوری دنیا میں ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے ایک آنمی سلو ہونے لگتی ہے اور اس کی وجہ سے تیل کے دام آٹومی سلو ہے پورا آٹلوک آپ کے لئے گلوبل مارکٹس کا اور بھارتی بازروں کا ایکویٹیز کا بھی اور کموڈیٹیز کا بھی نیل کنڈ سر بہت بہت دنیواد آپ کا ہمارے لئے سمی دیا اور سارے مددوں پر اپنی رائے ہمارے درشکوں کے سامنے رکھیں تھنکیو سو مچ تھنکیو اس خاشوں میں مجھے دیجئے اجازت بنے رہی ہمارے ساتھ زی بزنس پر نمسکار